بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام نے پردے کا حکم سر سے پاؤں تک دیا ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اندر سے بےہدہ ترین ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اسلام والیاں پردے والیاں ان کا ٹارگٹ ہوتی ہیں انہیں بدنام کرنے کی ان کو خاص فنڈنگ کی جاتی ہے لہٰذا وہ اسلام کو بھی بدنام کرتی ہیں اور حرکتے ان کی اوچھی اسلام اور پردے والیوں کے بلکل برخلاف ہوتی ہیں تو آج کی ان ویڈیوز کو ان تک دیکھے گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر دیں پہلے کین بھی پریس کر دیں نوٹفیکشنز بھی آل پر سیلیک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو جناب والا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیس تو ان کے کھلے ہوئے ہیں بال بھی ان کے واسے نظر آ رہے ہیں لیکن نیچے جو انہوں نے گاؤن پہن رکھا ہے یہ وہی گاؤن ہے یہ وہی برکا ہے جس کے لیے بھارت میں ہماری بہنیں کفر سے لڑائیاں کرتی رہی اور یہ رمضان المبارک میں بھی اس طرح کی حدود پار کر رہی ہیں باقی ویڈیوز بھی آپ ان کی دیکھتے جائیں اب یہ اس قوم کی بہنیں بیٹیاں ہی ہیں جنہیں دیکھ کے واقعی یہود بھی شرماتا ہوگا ان سوشل میڈیا ایپس کے پیچھے کون پاگل نہیں ہے سب ہی نے حدیں پار کرنا شروع کر رکھی ہیں اپنے گلی محلوں میں تو ایسی خواتین شریف بنی رہتی ہیں لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں کو اگرٹھا کرنے کے لیے ویوز فالورز لائکز کے لیے یہ کیسی کیسی بغیرتیاں کرتی ہیں آپ کو مناثر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے جو کہ انتہائی شرناک ہیں اب پردے والی ہر ایک بری نہیں ہے بلکہ آج کل بریوں نے پردھا کر رکھا ہے اپنے کرتوت چھپانے کے لیے اپنے موں کو چھپانے کے لیے کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے سے میرا جسم میری مرزی کرنے والیوں کی کیمپین کو اب پردے میں رہ کر یہ پوری طرح چلا رہی ہیں آپ اس ویڈیو کو بلے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں بیلگین بھی پریس کر دیں نوٹفیکشنز بھی آل پر سرک کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ